اسلام علیکم ڈیئر سٹورنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج سٹورنس ہم نے جماعت پنجم کی اردو کا لیسن نمبر سول وہاں پڑھنا ہے آئیں لیسن ساتھ میں نکالتے ہیں تو لیسن کا نام ہمارے پاس ہے رکھیں میرا خیال آپ کو بتا ہے کہ جب ہم لیسن شروع کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم نے سوچنی اور بتانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوچیں اور بتائیں آپ اپنے گھر سے باہر ہیں آپ کے پاس جوس کا خالی لبہ یا ٹپس کا پیکٹ ہے اور کوڑے دان بھی موجود نہیں آپ کیا کریں گے تو میں جوس کے ڈبے یا ٹپس کے خالی پیکٹ کو شوپنگ بیگ میں ڈال کر اپنے پاس رکھوں گی اور جہاں بھی مجھے کوڑے دان نظر آئے گا تب وہاں ڈال لوں گی نیکس دیکھیں کوئی ایک ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہمارے ارد گرد کا محول ستھرا رہ سکے اگر ہم کڑا کیرکٹ یا کچھرا صرف کڑے دان میں ڈالیں تو ہمارا محول اور ہمارے ارد گرد جتنا بھی محول ہے وہ ساف ستھرا رہ سکتا ہے آگے ہے کیا آپ جانتے ہیں ہر سال پانچ جون کو محولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد عوام میں محول کو ساف رکھنے اور علودگی کے خاتمے سے متعلق شعور پیدا کرنا ہوتا ہے محولیاتی علودگی میں زمینی آپی فضائی اور سوتی علودگی شامل ہے تو آئیں اسٹرونز اب ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں رکھیں میرا خیال سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تلافوز تلافوز سیکھیں بے اہنگم دوبر انمول علودگی پرورش لبریز تو آئیں ہم لیسن ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی مشک کو حل کریں گے سب سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈل چکی تھی من چلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھی پی پی پاں پاں یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے اہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا میں تو تھک چکی تھی میرا سر بھی درس سے پھٹا جا رہا تھا مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بیلڈ کم ہونا شروع ہو گئی ہے ادھر دیکھئے اتنا کچھرا اوف خدایا لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بری تھی میری فضائیں ترو تازہ اور میری ندیاں تھنڈے میٹھے پانے سے لبریز تھی مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا میں زمین ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹکانہ آپ کا گھر میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا کبھی سوچا ہے آپ نے نہیں نا تو اب سوچئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی فضائی آبی اور سوتی آلود کی میرا حسن ماندہ کر دے آپ کا جینا دوبر کر دے بیماریاں جرسیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں آئیے ذرا ان کا حال ذار بھی ملاخضہ فرمائیں دوستو میں درخت ہوں زمین پر سبزے کا نشان شدابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی زمانت ہوں میری لکڑی سے آپ فنیچر بناتے ہیں میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں میرے پتے میرے پھل سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے نتیجہ کیا نکلا ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بلکل نہ کاٹیں اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں مگر مزید درخت بھی تو لگائیں اپنے لیے اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے آپ سرہ سمندر کی دکھ بری کہانی بھی سون لیجئے میں قدرت کا انمول توفہ ہوں دریا جھرنے چشمے اور آپ شارے میرے ساتھی ہیں کبھی آپ کشتی رانے سے مقضود ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے میرے سینے پر بڑے بڑے بہری جہاز چلتے ہیں جو ایک ملک کا سمان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں کچھرا گندگی اور الودگی رہائشی کالونیوں فیکٹریوں اور کارخانوں کا الودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر الود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہیں کچھ تو خیال کریں بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے اب گوھر سے دیکھیں اپنی فضاء کو کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے پوچھئے اپنے بزرگوں سے ان کا جواب یقینا نفی میں ہوگا انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دوئیں کورا کرکٹ جلانے کے دوئیں گاڑیوں ائر کنیشنرز اور ریفریجیٹرز سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماندہ کر دیا میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس علودگی کا کوئی حل نکال لیں تو سٹرنس یہ باکس دیکھیں ٹھہریں اور بتائیں تو سب سے پہلے ہمیں پوچھا گیا ہے آپ کے نزدیک محولیات میں کون کون چیزیں شامل ہیں میرے نزدیک محولیات میں ہوا پانی مٹی درخ دریا سمندر ندی نالے نہریں جنگلات پرندے جانور اور انسان چامل ہیں نیکس دیکھیں زمین کو کس بات کا دکھ تھا تو زمین کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں پہلے بہت خوبصورت اور ہری بری تھی میری فضائیں ترو تازہ اور میری ندیا تھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھی مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا اب زمین ہر طرح سے بہت الودہ ہو چکی ہے نیکس دیکھیں اپنے گھر کو صاف کر کے کچھرہ گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ گلی سے سب نے گزرنا ہوتا ہے اگر گلی گندی ہوگی تو گر بھی گندہ ہو جائے گا اور بیماریاں پھیلیں گی آپ کے بس میں جو ہے کم زکم اس پر تو گھور کریں کچھرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں گلیاں نالیاں ساف رکھیں تا کہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے پانی کو بلا خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گھریز کریں سوروگل ذہنی سکون میں کمی اور چٹ چلے پن میں اضافہ کرتا ہے ساحل اس مندر دریاؤں چھیلوں اور ندیوں کی کنارے تفریق کی غرض سے جائیں تو کچھرہ سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینک زیادہ سے زیادہ ہم نے سکھا محولیاتی علود کی سی بیماریاں جنم لیتی ہیں محولیاتی علود کی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہے ہم سب کو مل کر محولیاتی علودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اچھا اور صاف ستھرہ محول پر سکون اور صحت مند زندگی کا زامن ہے تو آئے سٹورنٹس اب ہم اس کی مشک کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نئے الفاظ دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ معنی تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بے اہنگم غیر موضوع دوبر مشکل انمول بہت قیمتی پرورش پالنا سوطی آواز سے متعلق غریص کرنا بچنا غریص کرنا علود کی گندگی تو آپ نے کیا سمجھا سوال نمبر دو ہے سب کے مطابق درست الفاظ لکھ خالی جگہ پور کریں تو آئین سٹورنٹس میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی خالی جگہ پور کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس سرکو پر ڈیش اور تھا تو کس کا شور تھا تو جب ہم نے کہانی ریڈ آؤٹ کی تھی تو سب سے پہلا تلف کس کا شور تھا بے انگم تو یہاں پہ کیا لکھیں گے بے انگم نیکس ہمارے پاس ہیں میں ڈیش ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹکانہ تو کیا ہوں زمین تو یہاں پہ کیا لکھیں گے زمین نیکس دیکھیں مل کر کوشش کرے اور مجھے میرا ڈیش لٹا دیں تو کیا لٹا دیں حسن درخت زمین کی ڈیش کا باعث ہے تو کس کس باعث ہے مضبوطی کا مضبوطی نیکس سوال نمبر تریقے آپ لیکن سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے دیوئے سوالوں کے جواب لکھے تو سب سے پہلے سوال علف ہمارے پاس ہے سبق رکھے میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا اور وہ دن کب منایا جاتا ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہو گا رکھے میرا خیال میں جسن ازادی کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن ہر سال چودہ اگست کو منایا جاتا ہے نیکس سوال بے زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے چند جملے لکھیں تو اس کا جواب ہمارے پاس زمین ہمارا والے پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں زمین کی تازہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں زمین سے نکلنے والا پانی ہم پیتے ہیں زمین پر ہم چلتے ہیں اور زمین پر ہی ہم اپنے رہنے کے لئے مقانات بناتے ہیں سوال جی میں ہمارے پاس پانی اگر زیادہ اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو اسی کھڑے پانی پر مچھر پر پاتے ہیں اور ڈینگی ملیریا اور بخار جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں سوال دال زمین کی پریشانی کی چار وجوہات لکھے تو یہ اس کا جواب ہم ہر پاس ہیں زمین کی پریشانی کی چار وجوہات درزیل ہیں پہلی زمین علودگی دوسری آبی علودگی تیسری فضائی علودگی اور چوتھی سوتی علودگی دوسران سلاسٹ کوسٹن ہمارے پاس ہے علودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لئے تجاویز دے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہوگا زمین علودگی کے خاتمے کے لئے کچھرے کو مناسب طریقے سے ٹکانے لگائیں گلیاں نالیاں ساف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤں میں رکاوٹ نہ آئے پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دے زیادہ درخت لگائیں سرنس یہ تھے ہمارے پاس سوالوں کے جواب تو آج کا لسن ہوا ہمارے لئے کمپلیٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے کمینٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ